کہ پاکستان گرتا چلا گیا کوئی پاکستان کا سیکٹر ایسا نہیں ہے جس پہ کہ ہم خوش ہو سکتا بڑی بدقسمتی ہماری کہ ہمیں لیڈرز ایسے ملے کہ ہمارے بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے پاؤں پاکستان اس پورے ریجن کا پہلا ملک تھا جس نے اپنے ذاتی ایفرٹس کے ذریعے سے انٹیجنس ایفرٹس کے ذریعے سے راکٹ لانچ کیا تھا اور ایمپورٹس سے ان کو ذاتی مل جاتی تھی بہت کچھ مل جاتا تھا اس لیے انہوں نے ایمپورٹ پہ توجہ دینے شروع کر دی کہ کبھی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اسلام علیکم ویورس ویورس اس وقت ہم لوگ خالد پرویس صاحب جو کہ آئی ٹیپلی پی چیئرمین ہے ان کے آفیس میں آئے ہیں آئی ٹیپلی پی فیئر ہونے جاری ہے ٹویلت فیئر ہے یہ دوہزار تیس کی تو اس کے حوالے سے جاننا چاہے ہیں آئے ہیں کہ کیا تیاریاں ہیں ان کی آئی ٹیپلی پی فیئر بالکل قریب قریب ہے تو کیا تیاریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے جانیں گے بھی کہ ویزیٹرز کو لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے تو ہم جانتے ہیں جی خالد صاحب سب سے پہرے تو ہم آپ کو مبارکوات پیش کرتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے یہ فیئر ارگنائس کی اور اب بھی یہ کہ بلکل قریب ہے اور ہونے جاری ہے یہ فیئر تو سب سے پہرے بتائیں کہ آئی ٹیپلی پی فیئر جو کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہے اور اس کے ساتھ اس میں کانفرنس بھی ہوتی ہے تو ٹیکنیکل سیمینار بھی ہوتے ہیں تو یہ اس کے بھی مقاصد بتائیں اس کے حوالے سے تھوڑا ڈسکس کریں شکریہ تاریک صاحب پہلے تو میں آپ کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور اس میں آپ کی ادارے کا بھی انجنرنگ پوسٹ کا بھی کہ آپ لوگ کی مدد سے ہمیں بڑی اچھی کوریج ملتی ہے اور ہمارے ویورز کو ہمارے جو آئی ٹیپلی پی کے سپورٹرز ہیں اور جو بینیفیشریز ہیں ایک طریقے سے ان کو بھی پوری ایک آگاہی پہنچ جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے پلانس ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ جو آئی ٹیپلی پی فیر ہے بارویں ہونے جا رہی ہے لیکن یہ ایکچولی سفر تو اٹھارہ سال پہلے شروع ہوا تھا تو اٹھارہ سال سے ہو رہی ہے یہ بارہ سال پہلے ہم نے اس کو ایک شکل مختلف دے دی پہلے آئی ٹیپلی پی اپنے تائیں اس کو کراتی تھی پھر کوئی بارہ سال پہلے ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایک پروفیشنل رنگ دینے کے لیے اس کی بہتری کے لیے ہم نے اس میں بدر ایکسپو سلوشنز جو کہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ پلیئر ہیں لیڈنگ ایک ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے ان کو اپنے ساتھ شامل کی تو یہ بارویں سال انشاءاللہ اس لحاظ سے بن رہا ہے مجھے ہماری تاریخ تو حضی پرانی ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں ایکزیبیشنز ہوتی ہیں پرڈکٹ ایکزیبیشنز ہوتی ہیں سرویسز کی بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ چائنہ میں ٹیکسٹائل کی بڑی ایکزیبیشنز ہوتی ہیں جرمنی میں ہینوور ایک جگہ ہے وہاں پہ بہت ساری ایکزیبیشنز ہوتی ہیں جس میں کہ الیکٹرکل پرڈکٹس کی ایکزیبیشنز بھی شامل ہیں اور مجھے وہاں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ اتنی بڑی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ایک دن میں کور بھی نہیں ہو سکتی ہیں اور وہاں ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لیے باقاعدہ وہ جو بیٹری آپریٹڈ میکلز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ موف کرتے ہیں تو یہ سب جو ایک گلوبلی اسی طریقے سے ہماری جو قریب ترین مثال ہے وہ میڈلیسٹ الیکٹرکل ایگزیبیشن ہے جس کو کیا میڈلیسٹ انرجی کے نام سے جانے جانے لگا ہے وہ بھی بڑی کیا کہنے چاہیے کہ اس میں بہت ہی پرڈکٹس بھی ہوتے ہیں بڑا کمپریہنسیو رینج بھی ہوتا ہے بڑے اس میں ویزٹرز بھی آتے ہیں تو یہ سب کا مقصد کچھ یوں ہے کہ نئی نئی ٹکنالوجیز کے لحاظ سے نئی جو ٹیکنکل ڈیولپنٹس ہو رہے ہیں ان کو لوگوں سے روش روش ناس کرائے جائے لوگ کون کنسلٹنٹس کنسلٹنٹس کیوں اس لیے کہ وہیں سے آغاز ہوتا ہے وہی پرڈکٹس کو اسپیسفائی کرتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ کون سا پرڈکٹ کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے اس کے بعد انڈ یوزرز ہیں جو فیکٹری ان کے جو انجنرنگ ٹیم ہے یا ایسی طریقے سے جو کہ مختلف پروجیکٹس کو ہنڈل کرنے والے ہیں بیلڈنگز ہوں ہاسپٹلز ہوں ائرپورٹس ہوں کوئی بھی ہوں ہر قسم کی جو فیسلیٹیز کہہ لیجئے ان میں کیا پرڈکٹس استعمال ہو رہے ہیں اور اب جو ہو رہے ہیں ان کے مقابل میں نئے پرڈکٹس کیا آگئے ہیں کیا ان میں امپروومنٹس آئی ہیں کیسی ہیں یہ ساری آگاہی کہاں سے ملے گی اس کے لیے ایگزیبیشن ہے اور ایگزیبیشن ایک اور بڑا اہم جو رول ادا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے ایک نیٹ ورکنگ کا کہ مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں میں نے کہا کہ کنسلڈنٹس ہیں پھر اس کے بعد جو ٹریڈرز ہیں یا منوفیکچررز ہیں اور پھر اسی طریقے سے جو انڈ یوزرز ہیں پھر پروکورمنٹس کے لوگ ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دینا جہاں پہ ان کی آپس میں بھی بات چیز ہو سکے اور وہ مل کے انڈیویٹس کو دیکھیں تو اس سے جو یقیناً ایک بہتری آتی ہے اوورال ایک سسٹم ڈیولپمنٹ میں اور انجینرنگ ڈیولپمنٹ میں چیزوں کے آگے بڑھنے میں اس میں یہ ایگزیبیشنز بڑی معاوین ثابت ہوتی سر ایک بات اور بتائیں کہ یہ 11 ایکسپو لاسٹ ایئر تھی اور اس میں آپ لوگوں نے جو تھیم رکھی تھی وہ میک ان پاکستان ٹھیک ہے تو اس مرتبہ کیا آپ لوگ رکھ رہے ہیں اچھا اس میں ایسا تھا پچھلے سال بھی کہ ہمارے تین سیمینارز سے ان تین سیمینارز میں ایک جو تھا وہ میک ان پاکستان تھا اور ہمارے لحاظ سے بحیثیت چیئرمنٹ میں کہوں ایڈیوی پی کے چیئرمنٹ کے لحاظ سے یا بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کے لحاظ سے یا ایک پاکستانی کے لحاظ سے یہ ہمارے بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں ہم یہ امپورٹ سے جتنی جلدی باہر نکل سکیں اتنا اچھا ہوگا ہمارے لئے ہمارے ہم تو بڑی بدقسمتی ہماری کہ ہمیں لیڈرز ایسے ملے جو کہ ہمیں الٹی راہ پہ ڈال گئے مجھے موقع دیجے کہنے کا کہ پاکستان تو ٹیکنیکلی بہت آگے تھا سکسٹیز میں یعنی ساٹھ سال پہلے ساٹھ سال پہلے کا جو پاکستان تھا وہ کیا تھا کہ اس کو اس وقت اگر آج کی نوجوانوں کو بیان کیا جائے تو وہ اس کو یقین نہ کر سکے پاکستان اس پورے ریجن کا پہلا ملک تھا جس نے اپنے ذاتی ایفرٹس کے ذریعے سے انڈیجینیس ایفرٹس کے ذریعے سے راکٹ لانچ کیا تھا راکٹ بنایا بھی تھا راکٹ لانچ بھی کیا تھا رہبر اول کوئی نہیں دوسرا ملک نہیں تھا اس ریجن کا یہ سب کچھ کرنے والا اور وہ سارا کچھ انڈیجینیس ایفرٹس ہوئا تھا وہ کہیں سے چینہ سے نہیں آیا تھا کہیں اور سے نہیں آیا تھا امریکہ سے یہیں ہوئا تھا سارا کچھ پھر پاکستان میں تو سکسٹیز میں ارلی سکسٹیز میں سمائے کنڈکٹنگ کمپوننٹس منتے تھے لاہور میں فیکٹری تھی تو ہم تو بہتی شاندار پوزیشن پہ تھے اور اس کے علاوہ جو ہماری گورننس تھی اور ہماری جو کیا کہنا چاہیے کہ پرفارمنس اسسسمنٹ کے جو عالم تھا اس کی وجہ سے پی آئی اے کو یہ ایک ایک امتیاز کہنا چاہیے ملا کہ نیو یورک اور لندن کے درمیان دونوں طرف جو بہترین فضائی کمپنی سمجھی جاتی تھی وہ پی آئی اے ہوتی تھی پی آئی اے اے والد موست سوٹ آفر ایئر لائن ان دی ورلڈ بیٹوین نیو یورک اور لندن ٹھیک ہے یہ کیسے ہوا اینی پاکستانیوں نے کیا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیا ان کو موقع دیا گیا اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے چیزیں لے کے چلے اس کے لحاظ سے پھر لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ڈیولپ کرنے کی ہم امپورٹ کر لیں گے وہ امپورٹ کے حامی تھے اور امپورٹ سے ان کو ذاتی وہ مل جاتی تھی بہت کچھ مل جاتا تھا تو اس لیے انہوں نے امپورٹ پہ توجہ دینے شروع کر دی امپورٹ پہ فوکس کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو بڑا غرق ہوا ہے وہ ہوا ہے پھر انفورچنیٹلی نیشنلائزیشن کی ایک مہم شروع کر دی گئی ایسے ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ انجنئرنگ کی کمپنیوں کی بات کر رہوں میں انشورنس کی اور بینکنگ سیکسٹر کی بات دیں کر ایسے ایسے ایسی کمپنیاں جو کہ انتہائی منافع بغش طریقے سے اور انتہائی عالی پیمانے کے پروڈکٹس ڈیولپ کر رہی تھی ان کو نیشنلائز کر لیا گیا نیشنلائز کر کے جو تھے پھر جو حشر ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کا بجٹ کیا تھا آپ نے کیا حشر کر دیا اس کا آپ کی پروڈکٹس پہلے کیا ہوتے تھے اب کیا ہو گئے تو یہ ساری خرابیاں پاکستان میں جو ڈالی گئی ہیں مقصداً اس ایک مقصد کے وجہ سے کے تحت اپنی ایک ایگو کو بنانے کے لیے اپنی نام چمکانے کے لیے جو کچھ بھی مقاصد تھے اس بحث میں نہیں جاتے لیکن اس کا ultimate اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان گرتا چلا گیا اور پاکستان کی کوئی بھی سیکٹر جو ہے آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کا کوئی بھی سیکٹر لے لیجے تعلیم کا لے لیجے صحت کے لیے لیجے ٹرانسپورٹیشن کے لیے لیجے انجینئرنگ ڈیولپنٹ کے لیے لیجے انجینئرنگ گروتھ کے لیے لیجے ایگری کلچر کے لی لیجے کوئی پاکستان کا سیکٹر ایسا نہیں ہے جس پہ کہ ہم خوش ہو سکیں تو یہ ایک صورتحال ہے بڑی افسوسناک صورتحال ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاموں پہ کھڑا ہو اور اس کے لیے ہم نے پچھلے سال دو مواقع کے اوپر میک ان پاکستان کا ہم نے نعرہ لگایا جمع کیے لوگوں کو اس میں ایک آئی ٹیپل ای پی فیر جو تھا اس میں ٹونٹی ٹو میں ٹونٹی ٹو میں ہم نے یہ اس کو ایک سمینار منقد کیا اس کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی دو سمینارز تھے جو کے مختلف عنوانات پہ تھے پھر ہمارا جب مارچ ٹونٹی ٹری میں ہمارا ملٹی ٹوپک سمپوزیم ہوا وہاں پہ بھی ہم نے ایک پورا فل فلش پینل ڈسکرشن جو ہے میک ان پاکستان کے اوپر رکھا تھا ہماری مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس چیز کو اجاگر کیے جائے اس کی ضرورت کو اجاگر کیے جائے لوگوں کو جھنجھوڑا جائے اور پھر کچھ ایسا ہو سکے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے جو پولیسی بنانے والے لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں چاہے وہ پارلیمنٹریلینز ہوں چاہے وہ بیروکریسی ہو چاہے جو فوجی حضرات ہوں جن کے ہاتھوں میں فیصلے ہیں وہ کچھ اس بارے میں سوچ سکیں کہ ہاں پاکستان میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے اس سال بھی انشاءاللہ تین اکتوبر سے ہمارا جو یشو ہو رہا ہے ایٹی پلی پی فیر اس میں بھی تین سمینارز ہیں اس میں ایک سمینار جو ہے وہ میک ان پاکستان کا ہے جو کہ اصل ہم اس کو سمجھتے ہیں آج کی تھیم کہہ لیجئے کہ وہ ہوگی اس کے بعد ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرابلمز ہیں ہماری وہ اس پہ بحث ہوگی اور اس کے علاوہ جو تھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پروکیورمنٹ جو ہے پروکیورمنٹ کس کا تین چیزوں کا انجینئرنگ سرویسز انجینئرنگ گوڈز اور انجینئرنگ ورکس ان تین چیزوں کا جو پروکیورمنٹ ہے یہ بڑی توجہ چاہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے تذربے کی بنیاد پہ کہ ان تینوں ایریاز میں کافی شارٹ کمکس ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان شارٹ کمکس دور کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ سی میں یہ میسیج دینا چاہوں گا ہمارے انڈسٹری کے لوگوں کو ہمارے بیلڈنگ منیجمنٹ کے لوگوں کو ہمارے کنسلٹنٹس کو اور ہمارے یوٹیلیٹی کے انجینئرز کو کہ آپ ضرور اس میں تشریف لائیے آپ ضرور آئیے آپ کی آگاہی بڑی ضروری ہے آپ کو یہ معلوم ہونا بڑا ضروری ہے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کونسے پروڈکٹس ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہم کو کونسے پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے ہیں دیکھیں یہ گیپ جو ہے نا کہ ہم کہاں ہیں اور دنیا کہاں ہے یہ گیپ جتنا بڑھے گا ہمارے لئے اتنا نقصان دے ہوگا یہ گیپ بہت کم ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میرے دل سے پوچھیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک مشل ہاتھ میں لے کے آگے چلتے کہ جی یہ راستہ ہے یہ ہونا چاہیے ہم نہیں کر پائے لیکن جو ہو رہا ہے جو ملک جو جو دنیا بنا رہی ہے دنیا جو نئے نئے پروڈکٹس بنا رہی ہے اگر ان کو ہی اپنے مقاصد کے لیے اپنی ضرورت کے لیے صحیح طور سے استعمال کرنے تو بحثیت انجینئر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامحابی ہوگی اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ ملک کے حالات اسٹرم کافی ڈسٹرم ہیں اور بزنس کیمنیوٹی اسپیشلی بہت زیادہ پریشان ہیں تو سر ان حالات میں ماشاءاللہ سے ایکسپو آپ لوگ کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ بڑی کامیاب ایکسپو ہوئی ہے تو سر اس میں یہاں ہے پہ وزیٹرز کو لانے کے لیے آپ کی ٹیم نے کیا ورک کیا ہے اور کون سے سے ذرائع استعمال کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وزیٹرز آئیں اور ایکسپو کو کامیاب کریں تو اس کے حالے اسپیشلی بتائیں اور وزیٹرز کو لانے کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ بھی دیں دیکھیں آپ نے جو ملک کی حالات کی بات کی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں اس میں قطع کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور اسی طریقے سے سیاسی حالات جو ہیں وہ اس بری طریقے سے اس وقت ایک گتھی کی طرح کیسے الجے میں ہیں کہ کوئی جس اگر کوئی سوچتا بھی ہوگا ان لوگوں میں سے جو کہ کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں وہ سوچتے بھی ہوں گے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں تو ان کو اتنا آسان نہ ہوگا ان کے لیے سمجھنا اور سوچنا اور یہ ایک بڑی میرا ایک موضوع بھی ہے اور کافی طویل ایک بحث طلب ایک چیز ہے آج کی اس نشست کے لحاظ سے اس انوان کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ بڑا ایک کریجیسلی بورڈ اسٹیپ کی طور سے کہہ لیجئے رسک لیتے ہوئے ہم نے یہ اگزیبیشن مقرر ہم کر رہے ہیں وجشتہ دو تین سالوں سے پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا اور آپ نے ہی مجھ سے سوال کیا تھا کہ ملکی حالات ایسے خراب ہیں ایکانومی کے لحاظ سے تو ان میں کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا کیسی اگزیبیشن کیسی ہوگی اللہ کا بڑا شکر ہے بہت اللہ کا احسان ہے کہ وہ اتنی کامیاب اگزیبیشن رہی اس میں پچھلی مرتبہ کہ جو بھی خطشات تھے وہ سارے خطشات جو تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور اتنے سارے اس میں ہمارے اسٹال سارے بوک ہو گئے تھے ویزیٹرز کی بہت بڑی تعداد تھی اور ایک خاص بات جو محسوس کی گئی پشل سال ٹوانٹی ٹو کی ٹوانٹی ٹو کی اگزیبیشن کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ کالیٹی آف ویزیٹرز بڑی اچھی تھی وہ عام قسم کے لوگ نہیں آگئے تھے جو یا یہ نہیں تھا کہ بھئی اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد آگئی ہو اسٹوڈنٹس کا آنا بھی بڑا ضروری ہے لیکن یہ نہ ہو کہ جناب اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی آئی نہیں رہا ہے پتہ لگا کہ وہ ستر فیصد یا سی فیصد یا پینسٹ فیصد جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آگئے ہیں تو نیچرلی پھر وہ اسٹوڈنٹس کی اتنی بڑی اگر تعداد ہوگی تو ہمارے جو ایکزیبیٹرز ہیں ان کو تو کوئی پھر انٹرسٹ ختم ہو جائے گا نا اس سے لیکن پشلی مرتبہ میں یہ نوٹ کیا گیا اور یہ نوٹ ہم نے نہیں کیا بلکہ جو اگزیبیٹرز ہیں انہوں نے نوٹ کیا کہ کالیٹی جو تھی ویزیٹرز کی بڑے ریلیمنٹ ویزیٹرز جو تھے وہ بڑی بہت بڑی تعداد میں جو تھے کنسٹرکشن انڈسٹری سے جنرل جو انڈسٹری ہے اس سے اور اسی طریقے سے ہیلتھ کیر سے بیلڈنگ منیجمنٹ کی جو بیلڈنگ فیسیلیٹیز فیسیلیٹیز کے ادارے ہیں ان کی طرف سے بڑے لوگ آئے تھی اس میں اچھا اب اس میں اس سال بھی یہی ہے ملکی حالات پچھلے سال کے مقابلے میں اور زیادہ خراب لیکن مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارے اسپیسز سٹالز بک ہو چکے ہیں کنفرمٹ پارٹسپیشن ہو چکا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کا اور خاص بات یہ بھی آپ سے بتاتا چلوں کہ پانچ اس میں چائنیز کمپنیز ہیں جو کہ ڈائریکلی انہوں نے بک کر آیا ہے ان کے ایجنٹس نہیں ہیں اپنی ایجنٹس کے ذریعے سے نہیں کرایا ہے بلکہ پانچ چائنیز کمپنیز جو کہ ڈائریکٹ بک کر آئی ہیں ڈائریکٹ انہوں نے اسپیسز بک کر آئی ہیں اسٹالز بک کر آئی ہیں اسی طریقے سے ایک اٹائرڈیز کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں ابھی بزنس سیٹ اپ کرنے کا انہوں نے پلان کر لیا ہے انہوں نے سے کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی پاکستان میں ایک اندازے کے حساب سے اور کچھ مشورہ کر کے لوگوں سے اور اس مشورے میں میں بھی شامل ہوں انہوں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی ٹیپلی پی فیر میں بھی اسٹال بک کر آیا ہے اپنے آپ کو ایکسپوس کرنے کے لیے بتانے کے لیے اویڈنس کریٹ کرنے کے لیے تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے انجینئرز کو کہ بھائی یہ موقع سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے تین دن کی ایکزیبیشن ہوتی ہے اور آپ اتنا کچھ یہاں سے گین کر سکتے ہیں اتنا کچھ آپ کو مل سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے نئے پروڈکٹس کیا نئی چیزیں ہیں جو کہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور کس طرح سے ان کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اچھا دوسرا جو آپ کا تھا تارک آپ کا سوال کہ اس کو ہم کس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پروموشن جو ہے آج کے دور کا وہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بھی اسی میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے جو ایک طریقے سے ایونٹ مینجر جو ہیں بدر ایکسپو سلوشن جن کا میں نے نام لیا پہلے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پروموشن کریں اور وہ ماشاءاللہ بڑے اس کے ساتھ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کچھ ہم کراچی کے جو کی روڈز ہیں کی اپنے جنکشنز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے کافی بڑے بڑے سائز کے بل بورڈز لگتے ہیں اس کو مشروع کرنے کے لیے وہ بھی تیس ساری کی صبح میں لگ جائیں گے تو یہ سارے کچھ ہمارے اقدامات ہیں پھر ہم نے لوگوں کو ڈائریکٹ بھی تو ڈائریکٹ بھی اس میں مدعو کیا ہے وہ بھی ہے لیکن اصل جو ہے ہم ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں انجینئرز کے کسی بھی ادارے کے کسی بھی پروفیشنل ادارے کے انجینئرز ہیں وہ اس میں آگے آئیں گے تو اس کی مدد سے پورے چیز کا ایک لیول بڑھے گا ٹیک مائی ورڈز پلیز پورا انجینئرنگ کمیونیٹری کا اور اس کا جتا لیول بڑھے گا آپ بیس جتے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں آپ جو پروڈکٹس اسپیسفائی کر رہے ہیں وہی پروڈکٹس استعمال ہو رہے ہیں نا مختلف پروڈکٹس کے اندر آپ اگر بہتر چیز لے کے آئیں گے بہتر چیز اپنے اسپیسفیکیشنز میں ڈالیں گے تو وہ چیز بہتر ہو جائے گے انجینئرز بہتر ہو جائے گا تو انجینئرز کا بہتر ہونا سب کیلئے فائدہ مند ہے سارے چیک ہولڈرز کے لیے جس میں بیلڈر بھی شامل ہے جس میں انڈ یوزر بھی شامل ہے جس میں کہ جو ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے کنسٹرکشن کے دوران وہ بھی شامل ہیں سارے چیزیں اپس میں نتی ہوتی ہیں اور بہتری ایک جگہ ایک کونے پہ بہتری ہوتی ہے تو باقی کونوں میں بھی بہتری ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک ایسا ایک رپل ایفیکٹ ہے اس کا تو اب اس میں ضرور آئیں فائدہ اٹھائیے اس سے یہ ہم ابھی کے لیے ارینج کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے پاکستان ترکی کریں تو ہمارا ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری سپورٹ سے آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے بہت بہت شکریہ خالد صاحب ویورز صاحب نے دیکھا کہ یہ خالد پرویس صاحب تھے آئی ٹیپلی پی چیئرمن جنہوں نے آنے والی فیر کے حوالے سے بہت ڈیٹیل ڈسکرشن کی اور اس کے مقاصد بھی بتائے ٹیکنیکل سیمینار کے حوالے سے بھی بتایا اور ویزیٹرز کو آنے کے لیے بھی انہوں نے اچھے میسیجز دیئے تو پھر انشاءاللہ ویورز آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تین چار اور پانچ اکتوبر آئی ٹیپلی پی فیر میں خدا حافظ